ہم اس مقصد کیلئے پڑھ رہے ہیں ہوں کہ ہم نیکی صرف حروف کی ادائیگی کر کے ہی نیکی کمائیں گے تو یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی جل نمبر چھے باب نمبر چھاچھٹ اور حدیث نمبر پانچ ہزار بیس صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ دو کتابیں جو بخاری حدیث کی ہیں الحمدللہ مسلمان یہ سمجھ لے کہ یہ کتابیں پوری کی پوری الحمدللہ آثنٹیک ہیں صحیح ہیں جتنی بھی حدیثیں صحیح بخاری میں ہیں صحیح مسلمیں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ادم صحیح ہیں اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے باقی ان کے علاوہ جو دوسری حدیث کی کتابیں جیسے سنن نسائی ہے ترمیسی ہے ابن ماجہ ہے تو اس کے اندر صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے مکس ہے لیکن صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی کوئی حدیث سن لو تو اقدم دماغ مطمئن ہو جائے کہ یہ حدیث اقدم صحیح ہے تو صحیح بخاری کی جن نمبر 6 باب نمبر 6 اور 520 نمبر کی حدیث میں یوں لکھا ہے کہ جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے قرآن کرتا ہے اور اس کو اوپر عمل کرتا ہے قرآن پڑھتا ہے اور عمل کرتا ہے تو اس کی مثال تو ترنج کے پھل جیسی ہے کہ اس کی مہک بھی بہت اچھی اور خانے میں بھی بہت اچھا مزیدار میٹھا تو ایک مثال بیان کی گئی کہ جو پڑھتا ہے اور پڑھ کر کے عمل کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے پھل کی ہے کہ جس کی مہک بہت اچھی اور جس کی مزہ کھانے میں بھی بہت میٹھا بہت اچھا لیکن اگر کوئی شخص پڑھتا ہے نہیں پڑھتا اگر کوئی شخص دوسرا مثال یہ ہے دوسری اچھی مثال یہ ہے کہ نہیں پڑھتا لیکن اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے لیکن کسی سے سن لیا بیان میں سن لیا تقریب میں سن لیا یہاں سنا وہاں سنا ماں باپ سے سنا استاد سے سنا سنتا ہے اور عمل کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے خجور کی کہ اس میں مزہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن میٹھا ہے پھر بھی فائدہ ہے میٹھا ہے نہیں پڑھتا ہے لیکن اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے کسی بھی طریقے سے بات پہنچ گئی ہے اس پر عمل کرتا ہے تو اس کی مثال جو ہے خجور جیسی ہے کہ اس میں کوئی مزہ نہیں ہے لیکن میٹھا ہے لیکن کمبخت اور بدبخت وہ ہے جو اس کو پڑھتا ہے لیکن پڑھتا ہے جو اس کی خرط کرتا ہے جو اکثر مسلمان کرتے ہیں یہ حدیث ہے بدبخت اور کمبخت وہ ہے انگلیش میں ٹرانسلیشن میں پڑھاتا ہے اس میں لکھائے وکیٹ پرسن وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا عمل نہیں کرتا دیکھئے پڑھنے کے بعد میں عمل نہ کرنا یہ بدبختی کا نتیجہ ہے تو اس کی مثال تو رہحانہ ایک پھل کی ہے کہ اس کی مہد تو اچھی ہے لیکن مزہ کروا ہے مزہ کروا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے مہد تک محدود نہیں رہنا ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ یہ کمبخت آدمی ہے بگ بگ آدمی ہے کہ پڑھتا ہے لیکن عمل نہیں کرنا اور وہ شخص تو اور ہی برا ہے جو نہ پڑھتا ہے اور نہ عمل کرتا ہے تو اس کی مثال کولو سنت ایک پھل ہے جس کی مہد بھی بری ہے اور مزہ بھی کروا ہے مہد بھی بری ہے مزہ بھی کروا ہے تو جب ہم کو یہ پتا چل جائے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اللہ کی طرف سے ہمارے جینے کا طریقہ ہے اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے اور ہم کو کیا کرنا ہے بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم سم مسلمان ہیں اگر مسلم کا مطلب ہم سمجھیں کہ کیا ہے تو مسلم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں کس کا مطلب ہوتا ہے مسلم مسلمان کس کو بولتے ہیں مسلمان یا مسلم ورڈ کہاں سے نکلا اسلام سے نکلا اسلام کے مطلب ہے کہ وہ مذہب وہ دین جس کے اندر اپنے آپ کو حوالے کر دیں اللہ کے مرضی کے اور مسلم وہ ہے وہ شخص ہے جس نے اپنے مرضی کو اللہ کے مرضی کے حوالے کر دیا اب جب مسلم کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہش کو تر کرے اور اللہ کی مرضی کے حساب سے وہ اپنی زندگی بسر کرے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے اللہ کی مرضی کیا ہے اللہ کی مرضی تو یہ قرآن ہی ہے نا اللہ پاک نے قرآن ہی کو تو نازل کیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی مرضی تو جب تک یہ نہیں معلوم ہم کو تو ہم پکے مسلمان اچھے مسلمان کیسے ہوں جب ہم کو مرضی ہی نہیں پتا اللہ کی کیا مرضی ہے تو ہم اس مرضی کے حساب سے ہم کیسے چلیں گے تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہی ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کو پہچانے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے اور اس کو جان کر کے اس پر عمل کریں تو یہ سارے فوائد جو قرآن سے ہم کو حاصل ہو سکتے ہیں اگر ہم قرآن سے دور ہوں گے اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ فائدے سے محرومی ہوگی اور بدبختی ہوگی اور عجیب بات ہوگی کہ وہ اللہ وہ رب ہمارا جو اتنا بڑا ہے جو اتنا کارساز ہے جو ہم سب کو پانی مہیا کرتا ہے جو ہم سب کو ہوا مہیا کرتا ہے جو ہم سب کو خانے پینے کا انتظام کر رکھا ہے اگر تھوڑا بھی ہم لوگ گوھر کریں کہ ہماری زندگی سوئی کی نوک کے اوپر ہے کہ کس طریقے سے ہم زندہ ہیں سوئی کی نوک کے اوپر اس کی چھوٹی سی مثال بہت ہی چھوٹی مثال یہ الگ سی ایک تقریر ہو جائے گی اس کی چھوٹی سی مثال یہ میں بتاؤں کہ سورج اور چاند سورج اور زمین یہ ایک بہت ہی حساب سے دوری پر ہے اگر یہ سورج اور زمین تھوڑا سا دور ہو جائے تو یہ زمین ایک دم سرد ہو جائے آئیس ایج میں چلا جائے برف بن جائے اور ایسا ہونے پر کوئی زندہ واقع نہیں رہے گا ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ سورج اور زمین ایک مقرر ٹھکانے پر ہے ایک دوری ان کے اندر فکس ہے برابر حساب سے ہے اگر یہ دوری تھوڑا سا دور ہو جائے تو یہ دنیا جو ہے ایج دم سرد ہو جائے تھنڈی ہو جائے برف ہو جائے اور زندگی باقی نہیں رہ سکتے اور یہی دوری تھوڑا سا نزدیک ہو جائے قریب آ جائے تو یہ دم لال گرم ہٹ کھولتا ہوا پانسو چھے سو ڈگری سلشیس اتنا ہو جائے اور سب سے جو نزدیک کا پلانٹ ہے وینس جو ہم ہائے سیارہ جو سورج کے قریب ہے وہ اگدام لال لال ہے وہاں زندگی ممکن ہی نہیں سوچو یا گوڑ کرو کہ یہ دوری اگر یہ حساب سے نہ ہو تو زندگی باقی نہیں رہ سکتی سوال صرف اپنے ذہن میں یہ پیدا کرو کہ یہ دوری بنا کر کس نے رکھا ہے کس نے رکھا ہے اور کیوں رکھا گیا ہے کس نے رکھا ہے اللہ نے رکھا ہے کیوں رکھا ہے کہ تاکہ ہم سب زندہ رہیں تاکہ ہم سب زندہ رہیں سوئی کی نوک پر ہائیں کی نہیں ذرا ست تل بچھل کر دیں سارا ختم ہو جائے ایک چھوٹی سو مثال ایسے بہت ساری مثالیں ہم دے سکتے ہیں لیکن موضوع یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ وہ ہمارا رب اتنا بڑا اتنا کارساز اتنا بڑا قدرت والا وہ ہم سے مخاطب ہے ہم سے بات کرنا چاہتا ہے ہم سے متقلم کی طور پر ہم سے کنورس کر رہا ہے بات کر رہا ہے اور ہم کو